کوئی بات کہے تو اسے خوش سے اس بات کو سماعت کرنا چاہیے چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے لیکن وہ بزرگ وہ شیخ وہ استاد اگر سات قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی ہے اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی پانچ قسمیں کی وَلْعَادِيَاتِ دَبْحَا قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دھوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے راہِ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَا اور وہی گھوڑے جب برک رفتاری سے دھوڑتے ہیں اور پتھریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلیں پھر اشار فرمایا فَلْمُغِیرَاتِ صُبْحَا اور وہ گھوڑے صُبْ کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تخت و تاراج کرتے ہیں تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَا اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم پھر اشار فرمایا فَأَسَرْنَ بِهِ جَمْعَا اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم تو پانچ قسمیں کی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو طاقت و تاراج کریں قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بھڑ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پر حملہ آور ہوں تو ان پانچ قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی ہے اللہ اکبر میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں اللہ اکبر محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں رب کو وہ بھی پسند ہیں ذرا غور تو کیجئے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں اچھا ذرا آگے آجا یہ ذات کا کتہ ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ بیان کر رہا ہے تو قرآن تو سرابہ ہدایت ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتہ بھی ہو سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤگے پھر تمہارا مرتبہ کے یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں اچھا ذات کی چیوٹی ہے لیکن رات اکتی حضرت سلیمان پیغمبر کا تو اس چیوٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی ان نمل سورہ نمل اس چیوٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی اور اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے اور حضرت سلیمان نے اس چیوٹی کی بات کو سنا فَتَبَسَّمَا دَاعِكَمْ مِنْ قَوْلِحَا اور مسکرہ بھی پڑے تو چیوٹی بھی ہو گھوڑے بھی ہو کتے بھی ہو لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں تو ہیں گھوڑے لیکن میرا رب رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کر رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَا وَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَا قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دھوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے پتھریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں گرد و غبار اڑائیں دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گس جائیں ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی گھوڑوں کی اداوں کو پسند کیا محبوب کے غلاموں کے گھوڑے ان کے پاؤں پاؤں سے لگی ہوئی کھوڑیاں کھوڑیوں سے ٹکرانے والے پتھر پتھروں سے نکلنے والے شرارے رب کے وہ بھی محبوب اللہ اکبر تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی کبھی محبوب کی رہ گزر کی قسم کی لا اقسم بہاز البلد مجھے قسم ہے اس شہر کی تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی وہاں کعبات اللہ ہے مقام ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے صفہ و مروہ ہیں مزدلفہ ہے منع ہے عرفات ہے قدم قدم انوار کی برستی برکہ ہے مطاف ہے حتیم ہے مستجاب ہے مستجار ہے ملتظم ہے باب کعبہ ہے سقف بیت اللہ ہے قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو شاید قسم اس لیے کی ہو لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہاز البلد مجھے قسم ہے شہر کی یعنی شہر مکہ کی کیوں یہاں قابت اللہ ہے یہاں مقام ابراہیم ہے یہاں مزدلفہ ہے منع ہے عرفات ہے کیوں قسم وانتا حلن بہاز البلد محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے اے انتا مقیمن فیاز البلد امام کرتبی نے اس کا مفہوم بیان کیا محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگی ہے شہر کی فضاؤں ہیں اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے اللہ اکبر تو محبوب کے شہر کی قسم کی والعاصر محبوب کے زمانے کی قسم کی والدہا محبوب کے چہرے کی قسم کی واللیل محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبہ کی قسم کبھی کہا تیرے زلف امبری کی قسم کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم کبھی کہا تیرے زمانہ حسین کی قسم اور پھر قسم کا باپ چلا تو بات کہاں تک پہنچی محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم نہ صرف تیری گلیوں کی قسم نہ صرف تیرے چہرائے زیبا کی قسم نہ تیری ظلف نور کی قسم نہ تیرے اہد زرین کی قسم محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے تکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کے بھی قسمیں کرتی یہ قرآن ہے نا وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں اللہ اکبر قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی قسم ہے ان کی خوبصورت اداوں کی ان اداوں والوں گھوڑوں کی قسم اللہ اکبر یہ قسمیں کرنے کے بعد جوابِ قسم کیا ہے دیکھئے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں مجھے قسم ہے ربِ قعبہ کی مجھے قسم ہے عرشِ الٰہی کے مالک کی مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بیچین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں کوئی بات ہے آج تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے تو اس کے بعد جوابِ قسم کیا ہے تو کان کھڑے ہو گئے روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہے ہیں کبھی گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس محیب آواز کی قسمیں کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں تو قسم پہ قسم اور قسمیں بھی گھوڑوں کی تو کوئی بات ہوگی تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے قسمیں گھوڑوں کی کی ان کی اداوں کی کی اور ناشکرہ حضرت انسان کو کہا یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی یا اللہ ہمیں ناشکرہ کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرہ کہے گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرہ کہا جائے انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم مٹھا نہیں ہوتا کم مٹھا ہوتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور تم انسان بنے ہو نقوش بڑے اچھے ہیں قدے غانہ رکھتے ہو جیل جیسی آنکھیں ہیں اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں تو وہ چم نہیں دیکھتا وہ کم دیکھتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں تو کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اللہ اکبر پھر فرمایا اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرہ ہے یہ خود اس کا گواہ ہے ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے یہ کس قدر نعمت پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے یہ ناشکرہ ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے جتنی نعمتیں اس کو عطا کی اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں اس کو بولتی زبان بخشی ہے خوبصورت چہرہ دیا ہے قدرانہ بخشا ہے اس کو دماغ دیا ہے دماغی قوتیں عطا کی ہیں اور اس کو سننے والے کان دیئے اس کی زبان پر ذائقے رکھ دیئے نظام انہزام نظام تنفس کیا کیا نہیں سے عطا کیا لیکن ہر وقت یہ ناشکرہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے میرے پاس یہ بھی نہیں یہ میرے پاس یہ بھی نہیں میرے پاس یہ بھی نہیں دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا ہے تو یہ ہر وقت ناشکری اور پھر جون جون ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ناشکری بڑھتے چلے جا رہے ہیں میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا لیکن مجھے آج سے پینتیس سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں تو میرا بنیادی طور پر ایک دیہات سے تعلق ہے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے پینتیس چالیس سال پیچھے نہیں تھا بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے کسی شادی یا بیعہ کے موقع پر جانا ہوتا تو بعض کاتھ کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پر جانا ہے بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے اور اسی طرح گزر ہوتا تھا اور کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا اور لوگوں کے شکستہ سے کچھے گھر ہوتے تھے اور گھر کے سین میں ایک درخت ہوتا تھا دوپہر وہاں کٹ لیتے تھے اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے دودھ پی کر کے ہی گزارہ کر لیتے تھے صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے یہ پچھلے میں گزارہ تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں کہہ کہہ لگاتے ہیں پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا ہم رونے لگ جاتے تھے چونکہ کھیلی ختم ہو جاتا تھا ایک ہی غبارہ ہوتا تھا پانچ چھے بچوں کے پاس اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم تو سارے رونے لگ جاتے تھے اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس کی باڈی لینگوش بتاتی تھی کہ وہ اس کا رمہ رمہ اللہ کا شکر ادا کر تو اس کا لہجہ بتاتا تھا اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائیے کلب سے کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اور آج جب کہ اتنی نعمتے لوگوں کو میسر ہیں اتنا کچھ نصیب ہے عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں لمبی لمبی گاڑیاں ہیں سہولتیں ہیں آسودگیاں ہیں آسائشیں ہیں مالی آسودگی ہے رہائشی آسودگی ہے کھانے پینے کے وافر ساماں ہیں ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی اور اس قدر لباس ہیں کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھیں جناب کیا حال ہے آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آہستگی سے کہتا ہے بس چلی رہا ہے تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے تشکر کا لہجہ کتنا دلہ بیزتا اللہ کا شکر ہے اور آج کہتے ہیں بس گزر ہو ہی رہی ہے بس چل ہی رہا ہے تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے تو کہا اِنَّا لِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اتنی نیمتیں کھانے کے باوجود اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود اتنی عزتیں پانے کے باوجود اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود دولت کے اتنے امبار رکھنے کے باوجود اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے اور میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا یہ دولتیں یہ دولتوں کے امبار یہ آسودگیاں یہ بہاریں یہ سب کچھ نہ ہوتا تجھے زندگی بخش دی تھی اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا اللہ اکبر اللہ نے حضرت انسان کو یہ جب کچھ دیا ہے کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتا بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی دنیا کے ایک امیر ترین شخص تھا اناسس تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے آٹومیٹک سسٹم میں رب نے لگایا ہے ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئے لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا ڈاکٹر سلوشنن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں کہا اس کے لئے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے کہا ساری دولت لگ جائے کہا آشک میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا یہ لعاب ہے نا لعاب ہم روز تھوکتے ہیں یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دکت نظام انہزام خراب یہ جو لعاب ہمارے موں میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے ہیں یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتے ہیں نظام انہزام کو ٹھیک رکھتی ہے اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے اللہ اکبر تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں باقی روشن آنکھیں چمکتا چہرہ اور زور آبر ہاتھ چوڑی چھاتی دھڑکتا دل اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چڑا دیں والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اور پھر اس کو نعمتیں دی عزتیں دی جائدادیں زمینیں لمبی لمبی گاڑیاں آلی نصب پلازیں کتنا کچھ دیا پھر خوبصورت اولادیں دی کیا تسکین قلب کے لئے رکھا اس نے تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے گزر اوقات ہو رہی ہے انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا کیا کچھ عطا کیا لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا بخل سے کام لیتا ہے تو کہا یہ ناشکرہ ہے اور اس پر کوئی خارج سے دلیل آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ شَهِيد اور یہ خود اس پہ گواہ ہے جو آپ نے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں اسے خود سمجھ آ جائے گی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے سویز سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں اللہ نے اتنا نوازہ ہوا ہے اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتے جتنا اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو اس طراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے اور خواہشِ ذر نے حفظِ ذر نے اس کا چین چھین لیا ہے اور اتنی محبت جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد اللہ اکبر اب پہلے گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کی پھر اس کے بعد حضرتِ انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی جو خامیاں جڑھ ہیں اس کی باقی خامیوں کی ان کو بیان کیا ایک تو ناشکرہ ہے جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے رب کا بادہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا ایک تو یہ شکر نہیں کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے غغوریشہ میں رچ بس گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بدنصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے اللہ زی جمع مالا وعدد یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں بار بار حساب کرتے ہیں اللہ زی جمع مالا وعدد مال کو جمع کیا وعدد اور بار بار اس کو گنتے رہے اتنے ہو گئے اب اتنے ہو گئے اللہ پہلے شارف میں اللہ زی جمع مالا وعدد یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا مال کی کسرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے حسار میں آ جائیں گے ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لا فانی کر دے گا مال تمہیں مرنے نہیں دے گا مال تمہیں محفوظ کر دے گا کَلَّا ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ کیا ہے لَيُمْ بَزَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے لَيُمْ بَزَنَّ کے لفظ پر اگر خور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حکارت سے پھینکتے اور اس کے لئے لفظ استعمال کرتے نَبَزْتُ النَّال میں نے جوتا پھینک دیا وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حکارت سے پھینکتے ہیں اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حکارت سے عرب پھینک دیتے ہیں تو اس کے لئے لفظ بولتے ہیں نَبَزْتُ النَّال میں نے جوتا پھینک دیا حکارت سے پھینکنے کو نبز کہتے ہیں اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جللہ شانوں نے فرمایا اے اہلِ عرب جس طرح تم جوتا پرانا حکارت سے پھینکتے ہو ہم حکارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا مال کو اپنا مقصود بنا لیا مال 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 ہر قدر پا مال کر دی ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا ان کو مرنے نہیں دے گا ان کے لئے حفاظتی حصار بن جائے گا کَاللَّا لَيُمْ بَزَنَّ فِي الْحُوتَمَا وَمَا أَدْغَاكَ مَالْحُوتَمَا اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس ہوتاما میں جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے مَالْحُوتَمَا کیا تمہیں پتا ہے وہ ہوتاما کیا ہے پھر خود فرمایا نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَتُ الَّتِي تَتَّلِعُ لَلْأَفْئِدَا یہ اللہ کی جلائے ہوئی آگیا جو دل کھا جائے گی جو کلیجے چاٹ جائے گی تو حب زر یہ حب دولت اور حب دنیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو اس لئے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے اور حب دولت حب دولت کو نکالنے کے لئے زکاة صدقات اسلام نے ہمیں یہ نظم دیا اقبال نے کہا تا حب دولت تلف میسازت زکاة زکاة حب دولت کو زائل کرتی ہے جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں حضرت ابو قبشا الانماری رضی اللہ تعالیٰ نوز مر بھی ہے میرے حضور نے اشار فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو ماف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَ کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا یہ زمانت کس کی ہے میری نہیں ہے یہ رسول اللہ کی زمانت ہے ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی حب دولت تلف میسازت زکاة یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکاة سے حب دولت کو کم کیجئے بلکہ صدقات دیجئے نفلی صدقات کیجئے غربہ کی مدد کیجئے مساکین کی مدد کیجئے اپنے غریب محتاج رشتداروں پہ غور کیجئے ان کی مدد کیجئے اپنی ہمسائیگی میں دیکھئے پردے سے مدد کیجئے ان کی عزتِ نفس بھی مجرور نہ ہو یہ جو نمائش لگا کے دس دس اخباروں میں چپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس سے گریس کیجئے کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لئے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا تو عزتِ نفس کا خیر رکھئے لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو لوگوں کی مدد کیجئے دکھشیوں کے کام آئیے مساجد کی جو ہے وہ تعمیر کیجئے مدارس دینیاں کے ساتھ وابستہ رہیے اور لوگوں کی فلاح کے لئے بہتری کے لئے کام کیجئے اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ مال یہاں رہ جانا ہے میرے حضور نے فرما ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا باقی اس کا نہیں ہے وہ وارثوں کا ہے مرتے ہی ورثہ بن جائے گا مرتے ہی ترکہ بن جائے گا کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی ہیں اللہ اکبر وہ گھر جو ان کے لئے بنایا تھا ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے آج تیرا نام چھن گیا آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودری صاحب کے حاضر اس میت کے آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا آج تو میت بن گیا آج خان صاحب ملک صاحب چودری صاحب پیر صاحب مفتی صاحب تیرے سارے ٹائٹل چھین لئے گئے آج پیچھے اس امام کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے آج تو میت بن گیا آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتا رہا ہے آج تیرے انگوٹھے باند دیے گئے ہیں ناک میں روی ٹھونس دی گئی ہے آج تو غصال کے رحم و کرم پہ ہیں وہ تجھے ادھر اُلٹ دے یا ادھر پلٹ دے اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونہ بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے آج اولاد بھی دور ہے پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں جاندی واری ڈرونہ بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی توں پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے آج سارے چلے گئے تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں اور راہِ خدا میں خرچ کریں دکھیوں مجبوروں اور لاچاروں کے کام آئیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اور حب دنیا کم ہوگی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے سورہ عادیات میں پہلی پانچ آیات میں قسمے کی پھر تین آیات میں جو ہے وہ حضرت انسان کی وہ کمیاں کوتہیاں جن کی بنیاد پر باقی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر علاج بھی قرآن نے بتایا اور کس قدر اس کو چوٹ لگائی اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي السُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ قَبِيرٌ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ اے اکڑ کے چلنے والے اے ناشکر انسان اے دولت کے پجاری وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا اب سب کو چھین لیا گیا دولت بینک بیلنس تیری جائدادیں پلازے گاڑیاں گھر کوٹھیاں بنگلے سب کو یہی رہ گیا صرف ایک چادر کفن کی لے کے جا رہا ہے لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی برہنہ اٹھایا جائے گا اللہ اکبر نہ پاؤں میں جوتے نہ سر پہ پگڑی نہ بدن پہ کپڑا برہنہ اٹھایا جائے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو کانپ نہیں لگی عرض کی حضور قبر سے برہنہ اٹھایا جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیاء نہیں آئے گی فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہیں کسی کو ہوش ہوگی تو حیاء آئے گی ہوش اڑے ہوئے ہوں گے خوف قیامت تاری ہوگا قبروں سے یوں لوگ اٹھائے جائیں گے اب بوسرا کا جو مفہوم ہے جو ترجمہ اور معانی ہے وہ تو رہے بوسرا کا جو سوتی آہنگ ہے جب بولتے ہوئے ایک جھٹکہ لگتا ہے تو قبروں سے اٹھتے ہوئے لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بوسرا کا سوتی آہنگ ہی کافی ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بَوْسِرَا مَا فِي الْكُبُورِ وَحُسْلَا مَا فِي صُدُورِ حُسْلَا کے اوپر جو تشرید ہے یہ معنی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مجسم پیکر میں سامنے لا رہی ہے اللہ فرماتا ہے پھر وہ وقت آئے گا جو سینے میں ہوگا وہ تشت ازبام ہو جائے گا آج آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا یہ میں تقریر چہک چہک کے کر رہا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے میں آپ کے دل اپنی جانب موڑنا چاہتا ہوں آپ کی جیبیں خالی کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ کے سامنے پاک اور ستھرا اور بڑا جو ہے وہ نیکوکار بننا چاہتا ہوں یا میرا مقصد رضا الہی ہے یہ مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کہاں ہیں کہاں کھڑے ہیں میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں وَحُسِّلَ مَا فِي الصُرُورِ اور سورہ التارق میں فرمایا يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِن قُوَّتٍ وَلَا نَاصِرَ اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے گا آج طاقتور کی بات نہیں کھل دی اور کمزور کی بات تو چھال دی جاتی ہے لیکن وہ وقت آنے والا ہے يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِن قُوَّتٍ وَلَا نَاصِرَ نہ زور کے بل پہ نہ ذر کے بل پہ نہ کسی اور بل پہ کوئی سی کام کو روکا جا سکے گا ہر شہ تشت ازبام ہو جائے گی وہ کتنا سخت دن ہوگا اے داورِ حشر میرا نامہِ آمال نہ پوچھ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتی ہیں تو وہ کتنا سخت دن ہوگا وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ قَبِيرٍ بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا وہ آج بھی باخبر ہے لیکن آج کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باخبر ہے لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس سے باخبر ہے جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو جائیں گے جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے گے جندگی میں جو جو کیا تنہائی میں اعلانیاں خفیہ جہاں جہاں جو کیا دادے عیش دی سب کچھ تشتہ زبام ہوگا سب کچھ جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہوگا کوئی چیز بھی تشتہ زبام ہونے سے نہیں رہ جائے گی تو پھر بندہ کہے گا ہو یہ تو سب میرے مالک کو پتا تھا لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو اچھی طرح سے جذب کر لو گناہوں سے بچنے کا اکسیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھا ہے یہ یقین جب روح میں جم جائے خیالوں میں اتر جائے اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے پھر بند کٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخہ بولی حیطہ لک یوسف اب تو آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا کالا ماز اللہ تو جناب یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا اللہ اکبر تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے اورے بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے بت سے بھی حیاء کرتی ہے اور اس پہ بھی پردہ ڈال لیا ہے جب تو اس جھوٹے خدا سے حیاء کرتی ہے میں سچے خدا سے حیاء کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے اتنی روشنیاں برسیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ انسان کی زندگی میں نظم پیدا کرتا ہے آنے والا موسم ماہ سیام رمضان المبارک یہ ہماری زندگی کے اندر یہ نور داخل کرتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے کھڑکتی دھوب برستی گرمی زبان کانٹا ہونٹ خوشک گلا خوشک دروازہ مکفل ٹھنڈا پانی دستیاب لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ نور ملتا ہے کہ نہیں ملتا اس کو پھر جذب کر لینا چاہیے تاکہ یہ زندگی میں چھا جائے کیونکہ جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے اور پھر پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے لیکن جب آنکھ بھٹکتی ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا ہے جب خیال بھیکتا ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا رشوت میز کے اوپر سے لے رہے ہوں یا نیچے سے لے رہے ہوں تب نہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا اللہ صرف کھانے اور پینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ جو ایک نور آیا ہے اس کو جذب کر لیں اور پوری زندگی میں پھیلالیں تو اسی لیے رمضان تقوی بانٹتا ہے روزہ تقوی بانٹتا ہے زندگی میں نور اور روشنیاں بر دیتا ہے باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت مند بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماد کرنا چاہیے چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے لیکن وہ بزرگ وہ شیخ وہ استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی ہے اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی پانچ قسمیں کی وَلْعَادِيَاتِ دَبْحَا قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دھوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے راہِ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَا اور وہی گھوڑے جب برک رفتاری سے دھوڑتے ہیں اور پتریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلیں پھر اشار فرمایا فَلْمُغِیرَاتِ صُبْحَا اور وہ گھوڑے صُبْ کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تخت و تاراج کرتے ہیں تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَ اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم پھر اشار فرمایا فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَا اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم تو پانچ قسمیں کی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھوڑیوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو طاقت و تاراج کریں قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بھڑ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پر حملہ آور ہوں تو ان پانچ قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی ہے اللہ اکبر میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں اللہ اکبر محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھوڑیوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں رب کو وہ بھی پسند ہیں ذرا غور تو کیجئے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں اچھا ذرا آگے آجا یہ ذات کا کتہ ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَعَئِ بِلْوَسِيدِ ان کا کتہ غار کے دھانے پہ اپنے بازوں کو پھیلا کے بیٹھا ہے غار کی دہلیس پر بیٹھنے والے کتے کی حیتِ جلوس کو اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کیا مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے اس کی حیتِ جلوس کو بیان کر رہا ہے اندازِ نشست کو بیان کر رہا ہے تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتہ بھی ہو سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں اچھا ذات کی چیوٹی ہے لیکن رات اکتی حضرت سلیمان پیغمبر کا تو اس چیوٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی ان نمل سورہ نمل اس چیوٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی اور اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے اور حضرت سلیمان نے اس چیوٹی کی بات کو سنا فَتَبَسَّمَا دَاعِكَمْ مِنْ قَوْلِحَا اور مسکرہ بھی پڑے تو چیوٹی بھی ہو گھوڑے بھی ہوں کتے بھی ہوں لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں تو ہیں گھوڑے لیکن میرا رب رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کر رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَا وَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَا قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دھوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے پتھریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں گرد و غبار اڑائیں دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گس جائیں ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی گھوڑوں کی اداوں کو پسند کیا محبوب کے غلاموں کے گھوڑے ان کے پاؤں پاؤں سے لگی ہوئی کھرییاں کھریوں سے ٹکرانے والے پتھر پتھوں سے نکلنے والے شرارے رب کے وہ بھی محبوب اللہ اکبر تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی لا اقسم بحاظ البلد مجھے قسم ہے اس شہر کی تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی وہاں کعبات اللہ ہے مقام ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے صفہ و مروہ ہیں مزدلفہ ہے منع ہے عرفات ہے قدم قدم انوار کی برستی برکہ ہے مطاف ہے حتیم ہے مستجاب ہے مستجار ہے ملتظم ہے باب کعبہ ہے سقف بیت اللہ ہے قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو شاید قسم اس لیے کی ہو لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بحاظ البلد مجھے قسم ہے شہر کی یعنی شہر مکہ کی کیوں یہاں کعبات اللہ ہے یہاں مقام ابراہیم ہے یہاں مزدلفہ ہے منع ہے عرفات ہے کیوں قسم وانتا ہلن بحاظ البلد محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومیں اے انتا مقیمن فی حاظ البلد امام کرتبی نے اس کا مفہوم بیان کیا محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے آپ کے سانسوں کی خوشبو سنگی ہے شہر کی فضاؤں نے اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے ہیں اللہ اکبر تو محبوب کے شہر کی قسم کی والعاصر محبوب کے زمانے کی قسم کی ود دہا محبوب کے چہرے کی قسم کی واللیل محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبہ کی قسم کبھی کہا تیری زلف امبری کی قسم کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم کبھی کہا تیرے زمانہ حسی کی قسم اور پھر قسم کا باپ چلا تو بات کہاں تک پہنچی محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم نہ صرف تیری گلیوں کی قسم نہ صرف تیرے چہرائے زیبا کی قسم نہ تیری ظلف نور کی قسم نہ تیرے اہد زرین کی قسم محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے تکرانے سے جو شراریں اڑتے ہیں میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کے بھی قسمیں کرتا ہوں یہ قرآن ہے نا وَلْعَادِيَاتِ دَبْحَ قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں اللہ اکبر قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی قسم ہے ان کی خوبصورت اداوں کی ان اداوں والوں گھوڑوں کی قسم اللہ اکبر یہ قسمیں کرنے کے بعد جوابِ قسم کیا ہے دیکھئے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں مجھے قسم ہے ربِ قعبہ کی مجھے قسم ہے عرشِ الٰہی کے مالک کی مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بیچین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں کوئی بات ہے آج تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے تو اس کے بعد جوابِ قسم کیا ہے تو کان کھڑے ہو گئے روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہے ہیں کبھی گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس محیب آواز کی قسمیں کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں تو قسم پہ قسم اور قسمیں بھی گھوڑوں کی تو کوئی بات ہوگی تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے قسمیں گھوڑوں کی کی ان کی اداوں کی کی اور ناشکرہ حضرت انسان کو کہا یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی یا اللہ ہمیں ناشکرہ کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرہ کہے گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرہ کہا جائے انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم مٹھا نہیں ہوتا کم مٹھا ہوتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور تم انسان بنے ہو نکوش بڑے اچھے ہیں قدرانہ رکھتے ہو جیل جیسی آنکھیں ہیں اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں تو وہ چم نہیں دیکھتا وہ کم دیکھتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں تو کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اللہ اکبر پھر فرمایا اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرہ ہے یہ خود اس کا گواہ ہے ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے یہ ناشکرہ ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے جتنی نعمتیں اس کو اتا کی اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں اس کو بولتی زبان بخشی ہے خوبصورت چہرہ دیا ہے قدرانہ بخشا ہے اس کو دماغ دیا ہے دماغی قوتیں اتا کی ہیں اور اس کو سننے والے کان دیے اس کی زبان پر ذائقے رکھ دیے نظام انہزام نظام تنفس کیا کیا نہیں سے اتا کیا لیکن ہر وقت یہ ناشکرہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے میرے پاس یہ بھی نہیں یہ میرے پاس یہ بھی نہیں میرے پاس یہ بھی نہیں دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے اتا کیا ہے تو یہ ہر وقت ناشکری اور پھر جون جون ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ناشکری بڑھتے چلے جا رہے ہیں میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا لیکن مجھے آج سے پینتیس سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کی حالات جانتے ہیں تو میرا بنیادی طور پر ایک دیہات سے تعلق ہے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے پینتیس چالیس سال پیچھے نہیں تھا بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے کسی شادی یا بیعہ کے موقع پر جانا ہوتا تو باز قد کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اُس زمانے میں لوگ اپنے کندے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اُس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پر جانا ہے بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے اور اسی طرح گزر ہوتا تھا اور کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا اور لوگوں کے شکستہ سے کچھے گھر ہوتے تھے اور گھر کے سین میں ایک درخت ہوتا تھا دوپہر وہاں کٹ لیتے تھے اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے یہ پچھلے میں گزارا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں کہہ کہہ لگاتے ہیں پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں اور پھر جب وہ پھٹتا تو پھر خوش ہوتے ہیں تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا ہم رونے لگ جاتے تھے چونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا ایک ہی غبارہ ہوتا تھا پانچ چھے بچوں کے پاس اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم تو سارے رونے لگ جاتے تھے اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس کی باڈی لینگوش بتاتی تھی کہ وہ اس کا رمہ رمہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو اس کا لہجہ بتاتا تھا اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائیے قلب سے کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اور آج جب کہ اتنی نعمتیں لوگوں کو میسر ہیں اتنا کچھ نصیب ہے عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں لمبی لمبی گاڑیاں ہیں سہولتیں ہیں آسودگیاں ہیں آسائشیں ہیں مالی آسودگی ہے رہائشی آسودگی ہے کھانے پینے کے وافر ساماں ہیں ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی اور اس قدر لباس ہیں کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھیں جناب کیا حال ہے آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آشتگی سے کہتا ہے بس چلے رہا ہے تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے تشکر کا لہجہ کتنا دلہ ویستہ اللہ کا شکر ہے اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے بس چل ہی رہا ہے تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے تو کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود اتنی عزتیں پانے کے باوجود اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود دولت کے اتنے امبار رکھنے کے باوجود اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے اور میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا یہ دولتیں یہ دولتوں کے امبار یہ آسودگیاں یہ بہاریں یہ سب کچھ نہ ہوتا تجھے زندگی بخش دی تھی اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا اللہ اکبر اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتا بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی دنیا کے ایک امیر ترین شخص تھا اناسس تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے آٹومیٹک سسٹم میں رب نے لگایا ہے ادھر تنکہ اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئے لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پتھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں کہا اس کے لئے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے کہا ساری دولت لگ جائے کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا یہ لعاب ہے نا لعاب ہم روز تھوکتے ہیں یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دکت نظام انہیزام خراب یہ جو لعاب ہمارے موں میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے ہیں یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے نظام انہیزام کو ٹھیک رکھتی ہے اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے اللہ اکبر تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں باقی روشن آنکھیں چمکتا چہرہ اور زور آور ہاتھ چوڑی چھاتی دھڑکتا دل اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چلا دیں والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اور پھر اس کو نعمتیں دی عزتیں دی جائدادیں زمینیں لمبی لمبی گاڑیاں آلی نصب پلازے کتنا کچھ دیا پھر خوبصورت اولادیں دی کیا تسکین قلب کے لئے رکھا اس نے تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے گزر اوقات ہو رہی ہے انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے اس نے کیا کچھ اسے اطا کیا کیا کچھ اطا کیا لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا بخل سے کام لیتا ہے تو کہا یہ ناشکرہ ہے اور اس پر کوئی خارج سے دلیل آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ظَالِكَ لَشَهِيدَ اور یہ خود اس پر گواہ ہے جب آپ نے اندر اتر کے دیکھیں تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں اسے خود سمجھ آ جائے گی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ اور اس کی ایک خسلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ اس کو محبتِ ذر شدت سے ہو گئی ہے صویر سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں اللہ نے اتنا نوازہ ہوا ہے اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتے ہیں جتنا اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو اس طراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے اور خواہشِ ذر نے حفظِ ذر نے اس کا چین چھین لیا ہے اور اتنی محبت جاگزی ہو گئی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی اللہ اکبر اب پہلے گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کی پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی ان کو بیان کیا ایک تو ناشکرہ ہے جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا ایک تو یہ شکر نہیں کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے بلکہ اللہ تعالی نے ان بدنصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے اللہ زی جمع مالا وعدد یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں بار بار حساب کرتے ہیں اللہ زی جمع مالا وعدد مال کو جمع کیا وعدد اور بار بار اس کو گنتے رہے اتنے ہو گئے اب اب اتنے ہو گئے اللہ کل لا لیم بزن نفل ہوتا پہلے شرف میں اللہ زی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا مال کی کسرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے سار میں آ جائیں گے ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا یحسب ان مالہ اخلد اللہ تعالی نے فرمایا کل لا ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لا فانی کر دے گا مال تمہیں مرنے نہیں دے گا مال تمہیں محفوظ کر دے گا کل لا ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ کیا ہے لَيُمْ بَزَنَّ فِي الْحُطَمَا ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے لَيُمْ بَزَنَّ کے لفظ پر اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حکارت سے پھینکتے اور اس کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں نَبَزْتُ النَّال میں نے جوتا پھینک دیا وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حکارت سے پھینکتے ہیں اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حکارت سے عرب پھینک دیتے ہیں تو اس کے لئے لفظ بولتے ہیں نَبَزْتُ النَّال میں نے جوتا پھینک دیا حکارت سے پھینکنے کو نبز کہتے ہیں اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جللہ شانوں نے فرمایا اے اہلِ عرب جس طرح تم جوتا پرانا حکارت سے پھینکتے ہو ہم حکارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا مال کو اپنا مقصود بنا لیا مال 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 ہر قدر پا مال کر دی ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا ان کو مرنے نہیں دے گا ان کے لئے حفاظتی حصار بن جائے گا اللہ لَيُمْبَزَنَّ فِي الْحُوتَمَا وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُوتَمَا اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس ہوتا ما میں جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا ہوتا ما کیا تمہیں پتا ہے وہ ہوتا ما کیا ہے پھر خود فرمایا نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَتُ اللَّتِ تَتَّلِعُ لَلْأَفْئِدَ یہ اللہ کی جلائے ہوئی آگیا جو دل کھا جائے گے جو کلیجے چاٹ جائے گے تو حب زر یہ حب دولت اور حب دنیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو اس لئے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے اور حب دولت کو نکالنے کے لئے زکاة صدقات اسلام نے ہمیں یہ نظم دیا اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکاة زکاة حب دولت کو زائل کرتی ہے جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں حضرت ابو قبشا الانماری رضی اللہ تعالیٰ نوز مربی ہے میرے حضور نے اشار فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو ماف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کام نہیں ہوگی میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَ کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا یہ زمانت کس کی ہے میری نہیں ہے یہ رسول اللہ کی زمانت ہے ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی حب دولت تلف می سازت زکاة یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکاة سے حب دولت کو کم کیجئے بلکہ صدقات دیجئے نفلی صدقات کیجئے غرابہ کی مدد کیجئے مساکین کی مدد کیجئے اپنے غریب محتاج رشتداروں پہ غور کیجئے ان کی مدد کیجئے اپنی ہمسائیگی میں دیکھئے پردے سے مدد کیجئے ان کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو یہ جو نمائش لگا کے دس دس اخباروں میں چپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس سے گریس کیجئے کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لئے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا تو عزت نفس کا خیار رکھئے لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنایے یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو لوگوں کی مدد کیجئے دکھشیوں کے کام آئیے مساجد کی جو ہے وہ تعمیر کیجئے مدارس دینیاں کے ساتھ وابستہ رہیے اور لوگوں کی فلاح کے لئے بہتری کے لئے کام کیجئے اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ مال یہاں رہ جانا ہے میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا باقی اس کا نہیں ہے وہ وارثوں کا ہے مرتے ہی ورثہ بن جائے گا مرتے ہی ترکہ بن جائے گا کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی ہیں اللہ اکبر وہ گھر جو ان کے لئے بنایا تھا ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے آج تیرا نام چھن گیا آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودری صاحب کے حاضر اس میت کے آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا آج تو میت بن گیا آج خان صاحب ملک صاحب چودری صاحب پیر صاحب مفتی صاحب تیرے سارے ٹائٹل چھین لئے گئے آج پیچھے اس امام کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے آج تو میت بن گیا آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے آج تیرے انگوٹھے بان دیے گئے ہیں ناک میں روی ٹھونس دی گئی ہے آج تو غصال کے رحم و کرم پہ ہیں وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونہ بنے او تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے آج اولاد بھی دور ہے پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں جاندی واری ڈرونہ بنے او تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنا لئی توں پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے آج سارے چلے گئے تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں اور راہِ خدا میں خرچ کریں دکھیوں مجبوروں اور لاچاروں کے کام آئیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اور حب دنیا کم ہوگی اللہ تعالی جللہ شانہو نے سورہ عادیات میں پہلی پانچ آیات میں قسمے کی پھر تین آیات میں جو ہے وہ حضرت انسان کی وہ کمیاں کوتہیاں جن کی بنیاد پر باقی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر علاج بھی قرآن نے بتایا اور کس قدر اس کو چوٹ لگائی اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ قَبِيرٌ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ اے اکڑ کے چلنے والے اے ناشکر انسان اے دولت کے پجاری وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا اب سب کو چھین لیا گیا دولت بینک بیلنس تیری جائدادیں پلازے گاڑیاں گھار کوٹھیاں بنگلے سب کو یہی رہ گیا صرف ایک چادر کفن کی لے کے جا رہا ہے لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی برہنہ اٹھایا جائے گا اللہ اکبر نہ پاؤں میں جوتے نہ سر پہ پگڑی نہ بدن پہ کپڑا برہنہ اٹھایا جائے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو کانپ نہیں لگی عرض کی حضور قبر سے برہنہ اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیاء نہیں آئے گی فرمائے عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہیں کسی کو ہوش ہوگی تو حیاء آئے گی ہوش اڑے ہوئے ہوں گے خوف قیامت تاری ہوگا قبروں سے یوں لوگ اٹھائے جائیں گے اب بوسرہ کا جو مفہوم ہے جو ترجمہ اور معانی ہے وہ تو رہے بوسرہ کا جو سوتی آہنگ ہے جب بولتے ہوئے ایک جھٹکا لگتا ہے تو قبروں سے اٹھتے ہوئے لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بوسرہ کا سوتی آہنگ ہی کافی ہے حسلہ کے اوپر جو تشرید ہے یہ معنی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مجسم پیکر میں سامنے لا رہی ہے اللہ فرماتا ہے پھر وہ وقت آئے گا جو سینے میں ہوگا وہ تشتہ زبام ہو جائے گا آج آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کو نہیں بتا یہ میں تقریر چہک چہک کے کر رہا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے میں آپ کے دل اپنی جانب مورنا چاہتا ہوں آپ کی جبیں خالی کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ کے سامنے پاک اور ستھرا اور بڑا جو ہے وہ نیکوکار بننا چاہتا ہوں یا میرا مقصد رضا الہی ہے یہ مجھے پتا ہے آپ کو نہیں بتا آپ کہاں ہیں کہاں کھڑے ہیں میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آجائیں وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّرُورِ اور سورہ التارک میں فرمایا یوم تبل السرائر فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرُ اس تن سارے راز کھول دیے جائیں گے اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے گا آج طاقتور کی بات نہیں کھلتی اور کمزور کی بات تو چھال دی جاتی ہے لیکن وہ وقت آنے والا ہے یوم تبل السرائر فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرُ نہ زور کے بل پہ نہ ذر کے بل پہ نہ کسی اور بل پہ کوئی سی کام کو روکا جا سکے گا ہر شہ تست ازبام ہو جائے گی وہ کتنا سخت دن ہوگا اے داورِ حشر میرا نامہِ عامال نہ پوچھ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں تو وہ کتنا سخت دن ہوگا وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ قَبِير بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا وہ آج بھی باخبر ہے لیکن آج کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باخبر ہے لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس سے باخبر ہے جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو جائیں گے جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے گے جندگی میں جو جو کیا تنہائی میں اعلانیاں خفیہ جہاں جہاں جو کیا دادے عیش دی سب کچھ تشتہ زبام ہوگا سب کچھ جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہوگا کوئی چیز بھی تشتہ زبام ہونے سے نہیں رہ جائے گی تو پھر بندہ کہے گا اوہو یہ تو سب میرے مالک کو پتا تھا لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو اچھی طرح سے جذب کر لو گناہوں سے بچنے کا اکسیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھا ہے یہ یقین جب روح میں جم جائے خیالوں میں اتر جائے اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے پھر بند کٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخہ بولی ہے تلک یوسف اب تو آجاؤنا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو جناب یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا اللہ اکبر تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے اور بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے بت سے بھی ہیاء کرتی ہے اور اس پہ بھی پردہ ڈال لیا ہے جب تو اس جھوٹے خدا سے ہیاء کرتی ہے میں سچے خدا سے ہیاء کیوں نہ کروں جو ساتھویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے اتنی روشنیاں برسیں کہ گناہ کا تصور بھی محفظ ہوتا ہے تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ انسان کی زندگی میں نظم پیدا کرتا ہے آنے والا موسم ماہ سیام رمضان المبارک یہ ہماری زندگی کے اندر یہ نور داخل کرتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے کڑکتی دھوب برستی گرمی زبان کانٹا ہونٹ خشک گلا خشک گروازہ مکفل تھنڈا پانی دستیاب لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ نور ملتا ہے کہ نہیں ملتا اس کو پھر جذب کر لینا چاہیے تاکہ یہ زندگی میں چھا جائے کیونکہ جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے اور پھر پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے لیکن جب آنکھ بھٹکتی ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا جب خیال بھیکتا ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا رشوت میز کے اوپر سے لے رہے ہوں یا نیچے سے لے رہے ہوں تب نہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا اللہ صرف کھانے اور پینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ جو ایک نور آیا ہے اس کو جذب کر لیں پوری زندگی میں پھیلالیں تو اسی لیے رمضان تقوی بانٹتا ہے روزہ تقوی بانٹتا ہے زندگی میں نور اور روشنیاں بار دیتا ہے باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت من بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماد کرنا چاہیے چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے لیکن وہ بزرگ وہ شیخ وہ استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی ہے اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی پانچ قسمیں کی وَلْعَادِيَاتِ دَبْحَا قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دھوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے راہِ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَا اور وہی گھوڑے جب برک رفتاری سے دھوڑتے ہیں اور پتریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھوڑیوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھوڑیوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلیں پھر اشار فرمایا فَلْمُغِیرَاتِ سُبْحَا اور وہ گھوڑے صبح کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تخت و تاراج کرتے ہیں تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَ اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم پھر اشار فرمایا فَأَسَرْنَ بِهِ جَمْعَ اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم تو پانچ قسمیں کی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو تاخت و تاراج کریں قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بھڑ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پہ حملہ آور ہوں تو ان پانچ قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی ہے اللہ اکبر میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں اللہ اکبر محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں رب کو وہ بھی پسند ہیں ذرا غور تو کیجئے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں اچھا ذرا آگے آجا یہ ذات کا کتہ ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَاَئِ بِالْوَسِيدْ ان کا کتہ غار کے دھانے پہ اپنے بازوں کو پھیلا کے بیٹھا ہے غار کی دہلیس پر بیٹھنے والے کتے کی حیت جلوس کو اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کیا مالک اس میں ہمارے لئے کیا ہدایت ہے ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے اس کی حیت جلوس کو بیان کر رہا ہے اندازہ نشست کو بیان کر رہا ہے تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے تو اس میں ہمارے لئے کیا ہدایت ہے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتہ بھی ہو سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ کے یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں اچھا ذات کی چیوٹی ہے لیکن راہ تکتی حضرت سلیمان پیغمبر کا تو اس چیوٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی ان نمل سورہ نمل اس چیوٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی اور اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے اور حضرت سلیمان نے اس چیوٹی کی بات کو سنا فَتَبَسَّمَا دَاعِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا اور مسکرہ بھی پڑے تو چیوٹی بھی ہو گھوڑے بھی ہو کتے بھی ہو لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں تو ہیں گھوڑے لیکن میرا رب رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کر رہا ہے قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دھوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے پتریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں گرد و غبار اڑائیں دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گس جائیں ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی گھوڑوں کی اداوں کو پسند کیا محبوب کے غلاموں کے گھوڑے ان کے پاؤں پاؤں سے لگی ہوئی کھرییاں کھریوں سے ٹکرانے والے پتھر پتھروں سے نکلنے والے شرارے رب کے وہ بھی محبوب اللہ اکبر تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی کبھی محبوب کی رہ گزر کی قسم کی لا اقسم بہاز البلد مجھے قسم ہے اس شہر کی تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی وہاں قابات اللہ ہے مقام ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے صفہ و مروہ ہیں مزدلفہ ہے مناہ ہے عرفات ہے قدم قدم انوار کی برستی برکہ ہے مطاف ہے حتیم ہے مستجاب ہے مستجار ہے ملتظم ہے باب قابہ ہے سقف بیت اللہ ہے قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں شاید میرے مجھے قسم ہے شہر کی کیوں یہاں قابات اللہ ہے یہاں مقام ابراہیم ہے یہاں مزدلفہ ہے مناہ ہے عرفات ہے کیوں قسم محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چوبے امام کرتبی نے اس کا مفہوم بیان کیا محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگی ہے شہر کی فضاؤ نے اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے اللہ اکبر تو محبوب کے شہر کی قسم کی والعاصر محبوب کے زمانے کی قسم کی والدہا محبوب کے چہرے کی قسم کی واللیل محبوب کی لٹکتی ظلفوں کی قسم کی کبھی کہا مانہ حسین کی قسم اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم نہ صرف تیرے گلیوں کی قسم نہ صرف تیرے چہرائے زیبا کی قسم نہ تیری ظلف نور کی قسم نہ تیرے اہد زرین کی قسم محبوب تیری قسم تو تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے تکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور گھوڑوں کی بھی قسم ہے نا قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں اللہ اکبر قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی قسم ہے ان کی خوبصورت اداوں کی ان اداوں والوں گھوڑوں کی قسم اللہ اکبر یہ قسم کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے دیکھئے میں یہاں بیٹھا ہوں اور گفتگو کے آغاز پہ ہی قسم اٹھانا شروع کر دوں مجھے قسم ہے رب قابہ کی مجھے قسم ہے عرش الہی کے مالک کی مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی تو قسم وں پہ قسم کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا سننے کے لیے بیچین ہو جائے گا کہ حضرت بڑھ گئی اور سماعتیں بچ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہے کبھی گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس محیب آواز کی قسمیں کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں تو قسم پہ قسم اور قسمیں بھی گھوڑوں کی تو کوئی بات ہوگی تو ایک دم کان کھڑے ہوگے تو جواب آیا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے قسمیں گھوڑوں کی کی ان کی اداوں کی اور ناشکرہ حضرت انسان کو اللہ ہمیں ناشکرہ کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہ لیا جاتا گھوڑوں کی تُو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرہ کہے گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرہ کہا جائے انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہ لیا جاتا کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم مٹھا نہیں ہوتا کم مٹھا ہوتا تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور تم انسان بنے ہو نقوش بڑے اچھے ہیں قدے رانہ رکھتے ہو جیل جیسی آنکھیں ہیں اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلام ہیں مجھے اچھے لگتے تو وہ چم نہیں دیکھتا وہ کم دیکھتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو اچھے لگتے ہیں بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اللہ اکبر پھر فرمایا اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرہ ہے یہ خود اس کا گواہ ہے ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے یہ کس قدر نعمت پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے یہ ناشکرہ ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے جتنی نعمتیں اس کو عطا کی اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں اس کو بولتی زبان بخشی ہے خوبصورت چہرہ دیا ہے قدر رانہ بخشا ہے اس کو دماغ دیا ہے دماغی قوتیں عطا کی ہیں اور اس کو سننے والے کان دی اس کی زبان پر ذائقے رکھ دی نظام انہزام نظام تنفس کیا کیا نہیں سے عطا کیا لیکن ہر وقت یہ ناشکرہ ناشکری کے کلمات بولتا رہتا ہے میرے پاس یہ بھی نہیں میرے پاس یہ بھی نہیں میرے پاس یہ بھی نہیں دیکھے اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا تو یہ ہر وقت ناشکری اور پھر جون جو ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ناشکری بڑھتے چلے جا رہی میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا لیکن مجھے آج سے پینتیس سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کی حالات جانتے ہیں تو میرا بنیادی طور پہ ایک دہات سے تعلق ہے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے پینتیس چالی سال پیچھے نہیں تھا بالخصوص دہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے کسی شادی یا بیعہ کے موقع پہ جانا ہوتا تو باز کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اپنے کندے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے اور اسی طرح گزر ہوتا تھا کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا اور لوگوں کے شکستہ سے کچھے گھر ہوتے تھے اور گھر کے سین میں ایک درخت ہوتا تھا دوپہر وہاں کٹ لیتے تھے اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے دودھ پی کر کے ہی گزارہ کر لیتے تھے صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے یہ پچھلے میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں اور جب غبارہ پھٹتا ہے تو بچے خوش ہوتے ہیں کہہ کہے لگاتے ہیں پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں اور جب وہ پھٹتا تو پھر خوش ہوتے ہیں تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھ نے لگا اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا ہم رونے لگ جاتے تھے چونکہ کھیلی ختم ہو جاتا تھا ایک ہی غبارہ ہوتا تھا پانچ بچوں کے پاس اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم تو سارے رونے لگ جاتے تھے اور اب یہ غبارہ پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا اللہ کا شکر ہے اس کی باڈی لینگوش بتاتی تھی کہ وہ اس کا روہ روہ اللہ کا شکر ادا کر تو اس کا لہجہ بتاتا تھا اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائی کلب سے کر رہا ہے تو وہ کہتا اللہ کا شکر ہے اور آج جب کہ اتنی نعمتے لوگوں کو میسر ہیں اتنا کچھ نصیب ہے آلی نصب گھروں میں رہتے ہیں لمبی لمبی گاڑیاں ہیں سہولتے ہیں آسودگیاں ہیں آسائشیں ہیں مالی آسودگی ہے رہائشی آسودگی ہے کھانے پینے کے وافر ساما ہیں ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی اور اس قدر لباس ہیں کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھیں جناب جناب کیا حال ہے آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آشتری سے کہتا بس چل ہی رہا ہے تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز تھا اللہ کا شکر ہے اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے بس چل ہی رہا ہے تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے تو کہا ان الانسان لرب ہی لکنود بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے یہ دولتیں یہ دولتوں کے امبار یہ آسودگیاں یہ بہاریں یہ سب کچھ نہ ہوتا تجھے زندگی بخش دی تھی اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا اللہ اکبر اللہ نے حضرت انسان کو یہ کچھ دیا ہے کتنی چیزیں ہمیں پتا بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی دنیا کے ایک امیر ترین شخص تھا اناس اس تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے آٹومیٹک سسٹم میں رب نے لگایا ہے ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئے لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا دکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ پیسے لگا سکتا کہ ساری دولت لگ جائے کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا یہ لعاب ہے نا لعاب ہم روز تھوکتے ہیں یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دکت نظام انہیزام خراب یہ جو لعاب ہمارے موں میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے نظام انہیزام کو ٹھیک رکھتی ہے اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے اللہ اکبر تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں باقی روشن آنکھیں چمکتا چہرہ اور زور آبر ہاتھ چوڑی چھاتی دھڑکتا دل اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چرادے والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے پھر خوبصورت اولادیں دی کیا تسکین قلب کے لئے رکھا اس نے تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے گزر اوقات ہو رہی ہے انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا بخل سے کام لیتا ہے تو وہ کہا یہ ناشکرہ ہے اور اس پر کوئی خارج سے دلیل آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ خود اس پہ گواہ ہے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں اسے خود سمجھ آ جائے گی اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا وَإِنَّهُ لِهُبِّ بِالْخَيْرِ لَشَدِيدِ اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے سویز سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں اللہ نے اتنا نوازہ ہوا ہے اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتے جتنا اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے یہی کہانی چلتی ہے یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو اس اس طراب نے اس کو بیچین کر دیا ہے اور خواہش زر نے اس کا چین چھین لیا ہے اور اتنی محبت جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی اللہ اکبر اب پہلے گھوڑوں کی اداوں کی قسم کی پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی ان کو بیان کیا ایک تو ناشکرہ ہے جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے رب کا بادہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا ایک تو یہ شکر نہیں کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بدنصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود مال کو جمع کیا وعدد اور بار بار اس کو گنتے رہے اتنے ہو گئے اب اتنے ہو گئے اللہ کل لیمبزن نفل ہوتا پہلے شرف اللہ زی جمع مال وعدد یحسب ان مال اخل یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا مال کی کسرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے حسار میں آ جائیں گے ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لا فانی کر دے گا مال تمہیں مرنے نہیں دے گا مال تمہیں محفوظ کر دے گا کل ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ کیا ہے ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے لا یم بزن کے لفظ پر اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کی بھی قابل نہ رہتا تو اس کو لفظ استعمال کرتے نبست نال میں جوتا پھینک دیا وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو تو اس کو پھر پھینک جاتا ہے اور پھر اس کو حکارت سے پھینک دیا اور نبز کہتے ہیں اور یہی لفظ اللہ جللہ نے فرمایا اے اہل عرب جس طرح تم جوتا پرانا حکارت سے پھینکتے ہو ہم حکارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا مال کو اپنا مقصود بنا لیا مال 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 ہر قدر پامال کر دی ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا ان کو مرنے نہیں دے گا ان کے لئے حفاظتی حسار بن جائے گا اللہ لَيُمْبَزَنَّ فِي الْحُوتَمَ وَمَا أَدْرَاكَ مَالْحُوتَمَ اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس ہوتاما میں جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے مَالْحُوتَمَ کیا تمہیں پتا ہے وہ ہوتاما کیا ہے پھر خود فرمایا نَارُ اللَّهِ مُقَدَتُ اللَّتِ تَتَّلِوَ الْأَفْئِدَ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گے جو کلیجے چاٹ جائے گی تو حُبِ ذر یہ حُبِ دولت اور حُبِ دنیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو اس لیے اپنے اندر سے محبتِ ذر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے اور حُبِ دولت کو نکالنے کے لیے زکاة صدقات اسلام نے ہمیں یہ نرزم دیا اقبال نے کہا تا حُبِ دولت تلف می سازت زکاة زکاة حُبِ دولت کو زائل کرتی ہے جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں حضرت ابو قبشہ الانماری رضی اللہ تعالی نوز مربی ہے میرے حضور نے اشار فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَ کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا یہ زمانت کس کی ہے میری نہیں ہے یہ رسول اللہ کی زمانت ہے ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی حب دولت تلف میسازت زکاة یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکاة سے حب دولت کو کم کیجئے بلکہ صدقات دیجئے نفلی صدقات کیجئے غربہ کی مدد کیجئے مساکین کی مدد کیجئے اپنے غریب محتاج رشتداروں پہ غور کیجئے ان کی مدد کیجئے اپنی ہمسائیگی میں دیکھئے پردے سے مدد کیجئے ان کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو یہ جو نمائش لگا کے دس دس اخباروں میں چپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس سے گریس کیجئے کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لئے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا تو عزت نفس کا خیر رکھئے لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو لوگوں کی مدد کیجئے دکھیوں کے کام آئیے مساجد جو ہے وہ تعمیر کیجئے مدارس دینیاں کے ساتھ وابستہ رہیے اور لوگوں کی فلاح کے لیے بہتری کے لیے کام کیجئے اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ مال یہاں رہ جانا ہے میرے حضور نے فرما ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا باقی اس کا نہیں ہے وہ وارثوں کا ہے مرتے ہی ورثہ بن جائے گا مرتے ہی ترکہ بن جائے گا کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی ہیں اللہ اکبر وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے آج تیرا نام چھن گیا آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودری صاحب کے حاضر اس میت کے آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا آج تو میت بن گیا آج خان صاحب ملک صاحب چودری صاحب پیر صاحب مفتی صاحب تیرے سارے ٹائٹل چھین لئے گئے آج پیچھے اس امام کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے آج تو میت بن گیا آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے آج تیرے انگوٹھے بان دیے گئے ہیں ناک میں روی ٹھونس دی گئی ہے آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا میاں صاحب بولے جان دی واری ڈرونہ بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے آج اولاد بھی دور ہے پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں جان دی واری ڈرونہ بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنا لئی توں پاپ کمائے آج کتے نہیں تیرے کر دے آج سارے چلے گئے تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں اور راہِ خدا میں خرچ کریں دکھیوں مجبوروں اور لاچاروں کے کام آئیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اور حب دنیا کم ہوگی اللہ تعالی جللہ شانہو نے سورہ عادیات میں پہلی پانچ آیات میں قسمے کی پھر تین آیات میں جو ہے وہ حضرت انسان کی وہ کمیاں کوتہیاں جن کی بنیاد پر باقی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر علاج بھی قرآن نے بتایا اور کس قدر اس کو چوٹ لگائی اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ قَبِيرٌ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ اے کڑ کے چلنے والے اے ناشکر انسان اے دولت کے پجاری وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا اب سب کو چھین لیا گیا دولت بینک بیلنس تیری جائدادیں پلازے گاڑیاں گھر کوٹھیاں بنگلے سب کو یہی رہ گیا صرف ایک چادر کفن کی لے کے جا رہے لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی برہنہ اٹھایا جائے گا اللہ اکبر نہ پاؤں میں جوتے نہ سر پہ پگڑی نہ بدن پہ کپڑا برہنہ اٹھایا جائے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو کانپ نہیں لگی عرض کی حضور قبر سے برہنہ اٹھایا جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیاء نہیں آئے گی فرمائے عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے کسی کو ہوش ہوگی تو حیاء آئے گی ہوش اڑے ہوئے ہوں گے خوف قیامت تاری ہوگا قبروں سے یوں لوگ اٹھائے جائیں گے اب بوسرہ کا جو مفہوم ہے جو ترجمہ اور معانی ہے وہ تو رہے بوسرہ کا جو سوتی آہنگ ہے جب بولتے ہوئے ایک جھٹکا لگتا ہے تو قبروں سے اٹھتے ہوئے لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بوسرہ کا سوتی آہنگ ہی کافی ہے حسلہ کے اوپر جو تشرید ہے یہ معنی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مجسم پیکر میں سامنے لا رہی ہے اللہ فرماتا ہے پھر وہ وقت آئے گا جو سینے میں ہوگا وہ تشت ازبام ہو جائے گا آج آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کو نہیں بتا یہ میں تقریر چہک چہک کے کر رہا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے میں آپ کے دل اپنی جانب مورنا چاہتا ہوں آپ کی جبیں خالی کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ کے سامنے پاک اور ستھرا اور بڑا جو ہے وہ نیک و کار بننا چاہتا ہوں یا میرا مقصد رضا الہی ہے یہ مجھے پتا ہے آپ کو نہیں بتا آپ کہاں ہیں کہاں کھڑے ہیں میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّرُورِ اور سورہ التارک میں فرمایا یوم تبل السرائر فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے گا آج طاقتور کی بات نہیں کھلتی اور کمزور کی بات تو چھال دی جاتی ہے لیکن وہ وقت آنے والا ہے یوم تبل السرائر فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ نہ زور کے بل پہ نہ ذر کے بل پہ نہ کسی اور بل پہ کوئی سی کام کو روکا جا سکے گا ہر شہ تشت ازبام ہو جائے گی وہ کتنا سخت دن ہوگا اے داورِ حشر میرا نامہِ عامال نہ پوچ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتی ہیں تو وہ کتنا سخت دن ہوگا وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ قَبِير بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا وہ آج بھی باخبر ہے لیکن آج کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باخبر ہے لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس سے باخبر ہے جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو جائیں گے جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے گے جندگی میں جو جو کیا تنہائی میں اعلانیاں خفیہ جہاں جہاں جو کیا سب کچھ سکرین پر چل رہا ہوگا کوئی چیز بھی تشتہ سبام ہونے سے نہیں رہ جائے گی تو پھر بندہ کہے گا یہ تو سب میرے مالک کو پتا تھا لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو اچھی طرح سے جذب کر لو گناہوں سے بچنے کا اکسیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھا ہے یہ یقین جب روح میں جم جائے خیالوں میں اتر جائے اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے پھر بند کٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخہ بولی حیطہ لک یوسف اب تو آجاؤنا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو جناب یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا اللہ اکبر تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے اور بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے بت سے بھی حیاء کرتی ہے اور اس پہ بھی پردہ ڈال لیا ہے جب تو اس جھوٹے خدا سے حیاء کرتی ہے میں سچے خدا سے حیاء کیوں نہ کروں جو ساتھویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے اتنی روشنیاں برسیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ انسان کی زندگی میں نظم پیدا کرتا ہے آنے والا موسم ماہ سیام رمضان المبارک یہ ہماری زندگی کے اندر یہ نور داخل کرتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے کڑکتی دھوب برستی گرمی زبان کانٹا ہونٹ خوشک گلا خوشک دروازہ مکفل تھنڈا پانی دستیاب لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ نور ملتا ہے کہ نہیں ملتا اس کو پھر جذب کر لینا چاہیے تاکہ یہ زندگی میں چھا جائے کیونکہ جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے اور پھر پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے لیکن جب آنکھ بھٹکتی ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا جب خیال بھیکتا ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا رشوت میز کے اوپر سے لے رہے ہوں یا نیچے سے لے رہے ہوں تب نہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا اللہ صرف کھانے اور پینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ جو ایک نور آیا ہے اس کو جذب کر لیں پوری زندگی میں پھیلالیں تو اسی لیے رمضان تقوی بانٹتا ہے روزہ تقوی بانٹتا ہے زندگی میں نور اور روشنیاں بر دیتا ہے باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت من بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماد کرنا چاہیے چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے لیکن وہ بزرگ وہ شیخ وہ استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی ہے اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی پانچ قسمیں کی وَلْعَادِيَاتِ دَبْحَا قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دھوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے راہِ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَا اور وہی گھوڑے جب برک رفتاری سے دھوڑتے ہیں اور پتریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلیں پھر اشار فرمایا فَلْمُورِيَرَاتِ سُبْحَا اور وہ گھوڑے صبح کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تخت و تاراج کرتے ہیں ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَ اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم پھر اشار فرمایا فَأَسَرْنَ بِهِ جَمْعَ اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم تو پانچ قسمیں کی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو طاقت و تاراج کریں قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیرنیں اور آگے بھڑ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پر حملہ آور ہوں تو ان پانچ قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی ہے اللہ اکبر میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں اللہ اکبر محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں رب کو وہ بھی پسند ہیں ذرا غور تو کیجئے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں اچھا ذرا آگے آجا یہ ذات کا کتہ ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَعَئِ بِلْوَسِیدْ ان کا کتہ غار کے دھانے پہ اپنے بازوں کو پھیلا کے بیٹھا ہے غار کی دہلیس پر بیٹھنے والے کتے کی حیت جلوس کو اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کیا مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے اس کی حیت جلوس کو بیان کر رہا ہے انداز نشست کو بیان کر رہا ہے تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتہ بھی ہو سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ کیا یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں اچھا ذات کی چیوٹی ہے لیکن راہ تکتی حضرت سلیمان پیغمبر کا تو اس چیوٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی ان نمل سورہ نمل اس چیوٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی اور اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے اور حضرت سلیمان نے اس چیوٹی کی بات کو سنا فَتَبَسَّمَا دَاعِكَمْ مِنْ قَوْلِحَا اور مسکرہ بھی پڑے تو چیوٹی بھی ہو گھوڑے بھی ہو کتے بھی ہو لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں تو ہیں گھوڑے لیکن میرا رب رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کر رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَا وَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَا قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دھوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے پتریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں گرد و غبار اڑائیں دشمن کے لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گس جائیں ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی گھوڑوں کی اداوں کو پسند کیا محبوب کے غلاموں کے گھوڑے ان کے پاؤں پاؤں سے لگی ہوئی کھرییاں کھریوں سے ٹکرانے والے پتھر پتھوں سے نکلنے والے شرارے رب کے وہ بھی محبوب اللہ اکبر تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی کبھی محبوب کی رہ گزر کی قسم کی لا اقسم بہاز البلد مجھے قسم ہے اس شہر کی تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی وہاں کعبات اللہ ہے مقام ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے صفہ و مروہ ہیں مزدلفہ ہے مناہ ہے عرفات ہے قدم قدم انوار کی برستی برکہ ہے مطاف ہے حتیم ہے مستجاب ہے مستجار ہے ملتظم ہے باب کعبہ ہے سقف بیت اللہ ہے قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو شاید قسم اس لیے کی ہو لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہاز البلد مجھے قسم ہے شہر کی یعنی شہر مکہ کی کیوں یہاں کعبات اللہ ہے یہاں مقام ابراہیم ہے یہاں مزدلفہ ہے مناہ ہے عرفات ہے کیوں قسم وانتا ہلن بہاز البلد محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومیں اے انتا مقیمن فیاز البلد امام کرتبی نے اس کا مفہوم بیان کیا محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگی ہے شہر کی فضاؤں نے اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے اللہ اکبر تم محبوب کے شہر کی قسم کی والعاصر محبوب محبوب کے زمانے کی قسم کی والدہا محبوب کے چہرے کی قسم کی واللیل محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبہ کی قسم کبھی کہا تیری زلف امبری کی قسم کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم کبھی کہا تیرے زمانہ حسین کی قسم اور پھر قسم کا باپ چلا تو بات کہاں تک پہنچی محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم نہ صرف تیری گلیوں کی قسم نہ صرف تیرے چہرائے زیبا کی قسم نہ تیری ظلف نور کی قسم نہ تیرے اہد زرین کی قسم محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے تکرانے سے جو شراغیں اڑتے ہیں میں خدا ہو کے ان شراغوں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کے بھی قسمیں یہ قرآن ہے نا وَلْعَادِيَاتِ دَبْحَ قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں اللہ اکبر قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی قسم ہے ان کی خوبصورت اداوں کی ان اداوں والوں گھوڑوں کی قسم اللہ اکبر یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے دیکھئے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں مجھے قسم ہے رب کعبہ کی مجھے قسم ہے عرشِ الٰہی کے مالک کی مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بیچین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں کوئی بات ہے آج تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے تو کان کھڑے ہو گئے روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہے ہیں کبھی گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس محیب آواز کی قسمیں کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں تو قسم پہ قسم اور قسمیں بھی گھوڑوں کی تو کوئی بات ہوگی تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے قسمیں گھوڑوں کی کی ان کی اداوں کی کی اور ناشکرہ حضرت انسان کو کہا یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی یا اللہ ہمیں ناشکرہ کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرہ کہے گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرہ کہا جائے انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم مٹھا نہیں ہوتا کم مٹھا ہوتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کرے تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور تم انسان بنے ہو نقوش بڑے اچھے ہیں قدے رانہ رکھتے ہو جیل جیسی آنکھیں ہیں اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں تو وہ چم نہیں دیکھتا وہ کم دیکھتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں تو کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اللہ اکبر پھر فرمایا اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرہ ہے یہ خود اس کا گواہ ہے ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے یہ ناشکرہ ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے جتنی نعمتیں اس کو عطا کی اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں اس کو بولتی زبان بخشی ہے خوبصورت چہرہ دیا ہے قدرانہ بخشا ہے اس کو دماغ دیا ہے دماغی قوتیں عطا کی ہیں اور اس کو سننے والے کان دیئے اس کی زبان پر ذائقے رکھ دیئے نظام انہزام نظام تنفس کیا کیا نہیں سے عطا کیا لیکن ہر وقت یہ ناشکرہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے میرے پاس یہ بھی نہیں یہ میرے پاس یہ بھی نہیں میرے پاس یہ بھی نہیں دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا ہے تو یہ ہر وقت ناشکری اور پھر جون جون ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ناشکری بڑھتی چلے جا رہے ہیں میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا لیکن مجھے آج سے پینتیس سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کی حالات جانتے ہیں تو میرا بنیادی طور پر ایک دیہات سے تعلق ہے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے پینتیس چالیس سال موسیقی